بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں اللہ پاک کے کرم سے ٹھک تھاک ہوں گے خوش ہوں گے اللہ پاک تمام دیکھنے والوں کو خوش رکھے آباد رکھے آمین سمہ آمین آج میں آپ کو وائٹ لوبیا بنانے کا طریقہ بتاؤں گی کہ کس طرح اس کا سال انتیار کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے یہاں میں نے ایک کڑھائی لیا اور اس میں میں نے ایک کپ آئیل کا ڈال دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ایک میڈیم سائز کا پیاس باریک کارٹ کے ڈال دیں گے اس کے ایک منٹ بعد ہم اس میں ادرا کا اور لیسن کا پیس چامل کریں گے اور دونوں کو لائٹ گولڈن کلر آنے تک ہم پکائیں گے کیا پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیاس کا اور لیسن کا جو کلر ہے وہ لائٹ گولڈن ہو چکا ہے اب اس میں میں نے ایک میڈیم سائز کا کٹ کے ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی میں ہم باقی کے مسائلے بھی ڈال دیں گے لال مرچوکہ پاورڈر وان ٹیبل سپون ہلتی پاورڈر وان ٹی سپون دھنیا پاورڈر اور نمک دونوں وان ٹی سپون اور اس میں شامل کر لیں گے اور مسائلے کو ہم تھوڑا سا پانی ڈال کے اچھی طرح بھون لیں گے یہاں پر میں نے دو سے تین منٹ پا مسائلے کو اچھی طرح بھونا ہے اب اس میں ہم تھوڑی سی کسوری میتھی شامل کریں گے وان ٹی سپون اور باس اس کو ہم ایک ملچ کے لئے دوبارہ پکائیں گے اور یہاں پر میں نے جو وائل لو بیا ہے یہ دھائی سو گرام ہے یہ تقریباً ایک پاو ہے ان کو میں نے اچھی طرح بھائل کر لیا ہے پانی میں بھگو کہ میں نے ان کو رکھ لیا تھا ہادہ گھنسہ پہلے اور پھر اس کے بعد میں نے ان کو بھائل کیا ہے اور یہ اچھی طرح گل چکے ہیں اب ہم اس میں یہ شامل کر لیے یہاں پر جو گیس کا فلم ہے وہ ہم نے میڈیم ہی رکھا ہوا ہے ہم اس کو اچھی طرح مکس کر کے دو سے تین منٹ کے لئے پکائیں گے تھا کہ یہ مسالہ اس میں اچھی طرح خال ہو جائے اب میں اس میں تھوڑا سا گرام مسالہ شامل کر رہی ہوں ہاں ڈالنے کے پاس میں نے اس کو تقریبا پانچ سے سات منٹ تک پکایا ہے اور اب یہ ریڈی ہے بس اس میں ہم تھوڑا سا ہرا دھنیا شامل کریں گے اور تھوڑی سی باری کٹیوی ہری مٹ سے ہم اس میں ڈال دیں گے اور بس گیس کا فلم ہم یہاں پر بند کر دیں گے یہ ریڈی ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائم کریں شیئر کریں اور کمیرس نے مجھے لازمی بتائیں کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی ہے تیکس پار واشنگ اللہ حافظ